موسیقی اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ میں بھی الحمدللہ جی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور یہ ویلوگ وہیں سے سٹارٹ کیا جہاں پہ لازٹ ویلوگ جو ہے میں نے انڈ کیا تھا وہیں پہ ابھی جی ہم لوگ شاپنگ وغیرہ کر رہے تھے اور آج تھی میرے بھانجے کی برڈے بھی جیسا کہ میرے پرانی ویڈیو جس جس نے دیکھی ہے وہ سب کو پتا ہے کہ میں اپنے امی کی طرف آئی ہوئی ہوں رہنے کے لئے تو میرے بڑے بھانجے کی تھی برڈے تو باجی نے یہاں سے بائے کرنا تھا اس کے لئے کیک اور کچھ سرپرائز وغیرہ اس کو دینا تھا تو وہ بھی آگے چل کے انشاءاللہ اسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر کروں گی تو جیسا کہ میں نے لازٹ ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں نے یہاں پہ ویڈیو جو ہے بہت کم بنائی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان جو نا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب ملتا جلتا ہے باتیں وغیرہ کرتا ہے ویڈیو بنانے کے یاد ہی نہیں رہتی تھی کہ میں نے جو نا کوئی کلپ ہی میں لے لیتی ویڈیو بنا دیتی تو بس یہ خیر جو جو ویڈیو تھوڑی بہت بنائی ہوئی ہے تو وہ ساری آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو میں بھی شیئر کروں گی اور اس کے بعد جی میں اسی ویڈیو میں جو نا واپس گھر بھی آگئی تھی یہ ویڈیو جو نا آپ کے ساتھ میں نے دو تین دن کی اگٹھی جو نا ایک ویڈیو ویڈیو بنا کے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے یہاں پہ جی اس کا کیک ماشاء اللہ ہم لوگ لے آئے تھے تو یہاں پہ مجھے جو میری سسٹر میں انہی کے گھر آگئی تھی کیونکہ انہوں نے کیک کٹ کرنا تھا تو وہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے آئی تھی تو بس بھائی اور بابی لوگ بھی پیچھے ہی آ رہے تھے تو پھر یہاں پہ ہم لوگوں نے سب بس جی چھوٹی سی خوشی جو ہے وہ مل کے سلیبریٹ کی تھی کیونکہ ہم سب اگٹھے ہوئے تھے اور یہی پھر حال میں وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ جب اپنا سے دور ہوتے ہیں پھر آپ کو یہ چیزیں جو بہت زیادہ یاد آتی ہیں اور مجھے تو بہت زیادہ یاد آتی ہیں جب میں بہت زیادہ اپنا سب سے دور ہوتی ہوں تو میں ان چیزوں کو بہت زیادہ مس کرتی ہوں اور بس جی یہ چھوٹی سی خوشی تھی خوشی سلیبریٹ کرنے کا ایک چھوٹا سا بہانہ تھا تو اس کے بعد جی یہ ہے جی نیکسٹ دے شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور یہاں پہ میں جاری ہوں شام کے ٹائم پہ اپنے بھائی کے ساتھ کچھ میں نے شاپنگ کرنی تھی اپنے لئے تو وہ انشاءاللہ جی نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ میں نے اس دفعہ جتنی بھی شاپنگ کیا وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگ دیکھنا پسند کریں گے یا نہیں مجھے آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے تو انشاءاللہ جی نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ لوگ مجھے کہیں گے کمنٹ کر کے کہ آپ اپنی جتنی آپ نے ساری شاپنگ کیا وہ ساری ہمارے ساتھ شیئر کریں اور یہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہاں پہ سمر ٹریسز جو ہیں وہ بہت سارے بائی کی ہیں اور وہ کیوں میں نے اس دفعہ اتنی زیادہ شاپنگ کیا وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد ایک گوڈ نیوز جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ میں کیوں جو ہے اتنے زیادہ کپڑے بنا رہی ہوں کیوں میں اتنی زیادہ جو ہے نا وہ کر رہی ہوں اپنے لیے جو ہے تیاری اور یہ سب میں آپ سب کے ساتھ تب شیئر کروں گی جب آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگ مجھے یس میں آنسر کریں گے کہ جی آپ ہمارے ساتھ جو ہے نا اپنی ساری جو ہے نا وہ شیئر کریں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ پھر ساری شیئر کروں گی کہ میں نے یہ تیاری کیوں کی ہے اور ساری اپنی شاپنگ جو ہے وہ کیوں کی کی ہے اور بچوں کی کیا میں تیاری کر رہی ہوں اور اپنی کیا اور بس یہی وجہ ہے کہ میرے آج کل جو ہیں نا ویلاغز بھی بہت زیادہ لیٹا آ رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں ایک تو تھوڑی سی تیاریوں میں اور انشاءاللہ جی آپ لوگ کے ساتھ بہت جل جو ہے نا وہ بھی شیئر کروں گی تو آپ لوگوں نے اب بس مجھے آپ سب کی کمنٹ کا ویٹ رہے گا کہ آپ لوگ جو ہے نا مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے تب ہی میں آپ لوگ کے لیے جو ہے نا ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ہر چیز جو ہے شیئر کروں گی جیسا کہ میں پہلے بھی ہر چیز جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیونکہ اب آپ لوگ میری یوٹیوب کی فیملی بن چکے ہیں اور ماشاءاللہ جی میرے ون کے جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور یہ سب آپ سب کی سپورٹ سے ہی ممکن ہوا ہے اور جو میرے ریگولر فینز ہیں مجھے دیکھنے والے اور جو مجھے ریگولر جو ہے میری ویڈیو دیکھ کر مجھے کمنٹ بھی کرتے ہیں ان سب کو میں آج اپنی اس ویڈیو میں دل سے جو ہے نا تھینکیو بولتی ہوں اور جو جو لوگ میرے نیو میرے سبسکرائبر میرے چینل پر آ رہے ہیں ان سب کو میں اپنے چینل پر ویڈیو بھی کرتی ہوں اسی ویڈیو کے تو اچھا جی خیر یہ میں گھر واپس آگی تھی کیونکہ جی چڑے کو دس جون کو تھا بچوں کا ریزلٹ تھا سکول میں اور مجھے گھر واپس آنا تھا بچوں کا ظاہری بات ہے میں نے ریزلٹ پک کرنا تھا اور یہاں پہ میں بچوں کو لے کر سکول میں آئی تھی صبح مورننگ میں تقریبا ساڑھے نو بجے کا ٹائم ہو رہا تھا صبح صبح کا آج صبح صبح ہم لوگ اٹھے ہیں ویسے تو بچوں کو سمروکیشنز جو ہیں وہ سٹارٹ ہو چکی ہیں لیکن جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میرے بچوں کے فائنل اگزیمز جو ہیں وہ ابھی اس منت میں ہوئے تھے اور فائنل اگزیمز کے ساتھ ہی ان کو سمروکیشنز جو ہیں وہ ان کی سٹارٹ ہو چکی ہیں اور اب سپٹیمبر سے ان کی نیو کلاسیز جو ہے وہ سٹارٹ ہوں گی تو پھر جی یہاں پہ آج تھا ان کا فائنل ریزلٹ ماشاءاللہ بچوں نے بہت اچھی اچھی اچھیومنٹ کی تھی اور بہت اچھے میرے بچوں کے اے پلاس جو ہے دونوں بچوں کے گریڈز آئے تھے اور بہت اچھی جو ہے نا ان کی اچھیومنٹ رہی ہے اور مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی ہے اور کیونکہ میری محنت جو تھی اس سب کے پیچھے میری اپنی محنت تھی تو میری محنت جب رنگ لائی ہے تو ظاہری بات ہے خوشی بھی مجھے خود ہی کوئی ہوگی تو یہاں پہ جی تھوڑے سے میں نے کلپس جو ہے نا بچوں کے سکول کے لیے تھے تو اس کے بعد جی شام کے ٹائم پہ شام کو میں نے پھر ویڈیو بنائی تھی اس کے بعد سے میں نے کوئی ویڈیو نہیں شوٹ کی تھی اور یہاں پہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور شام میں نا بھی ہلکا ہلکا جو سر میں درد ہونے لگ گیا تھا تو میں نے سوچا کہ جلدی سے اپنے لئے چائے بناتی ہیں تو چائے لور ہوں جی میرے پرانے ویور سب کوئی پتہ ہی ہے کہ میرے ویلاو میں اکثر آپ کو چائے وہ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ شام کا ٹائم ہو رہا تھا اور بچے بھی بیٹھے ہوئے جو ہر ٹی وی انجوائے کر رہے تھے کیونکہ بچے آج سکول گئے تھے تو تھک گئے تھے دن میں سوڑی دیر کے لیے سو بھی گئے تھے تو ابھی شام میں اٹھے تھے تو میں نے سوچا کہ سب کے لیے جو ہے نا چائے بناتی ہوں میں بچے بھی جو چائے پی کر سوڑا سے فریش ہو جائیں گے اور میں خود بھی تھوڑی سی انرجی مجھے آ جائے گی تو پھر اس کے بعد جی رات کے کھانے کی بھی تیاری کرنی ہے اور آج جی رات کے کھانے میں میں نے بنائی تھی دال مسور اور کیونکہ جب آپ کو کوئی آپشن نہ مل رہا ہونا کہ آپ نے کھانے میں آج جو ہے نا کیا بنانا ہے جب آپ کو کوئی سمجھ نہ لگ رہی ہو تو پھر ایک دال مسور ایسی چیز ہے نا مونگ اور دال مونگ اور دال مسور اور یہ دونوں دالیں جو میں نے مکس کر کے بنائی تھی اور یہ دونوں دالیں ایسی ہیں نا کہ میرے حال میں ہر گھر میں ہر ٹائم پہ آویلیبل ہوتی ہیں اور جب آپ کو کچھ بھی بنانے کو سمجھ نہ آ رہی ہونا اور اسپیشلی جو میں ہونا میرے ساتھ ہمیشہ ایسی ہی ہوتا ہے جب مجھے کچھ بھی بنانے کو سمجھ نہ آئے تو پھر میں دال مونگ اور مسور کی دال اگر صرف مسور کی بھی دال بڑی ہو تو وہی دال جو ہے نا بنا لیتی ہوں اور اتنے مزے کی یہ تڑکے والی دال بنتی ہے بہت سمپل طریقے سے بناتی ہوں کافی دفعہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی کی ہے تو بس جس کو پریشر لگائیں گے اور اس میں تھوڑے سے میں نے سپائسیز ایڈ کر دی ہیں تو بس اس کو پریشر کو کر دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پانچ سے دس منٹ کے لیے اور بہت جلدی جو ہے نا یہ دال جو ہے بند کر ریڈی ہو جاتی ہے اس کے بعد جس کو سمپل سے تڑکہ لگاؤں گی اور اتنے مزے کی یہ دال بنتی ہے اور جس دن دال بنتی ہے اور میں یقین کریں کہ اسپیشلی گرمیوں میں چار کے ساتھ سلات کے ساتھ یہ دال ہو تو بہت ہی زیادہ مزہ دیتی ہے اور میں تو اس کو بہت زیادہ انجوائے کر کے کھاتی ہوں اور اس کے بعد جی کھانا وغیرہ بنانے کے بعد تھوڑا سا بھی ٹائم تھا مغرب کی نماز مغرب کی ازان ہونے میں تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے بچوں کو لے کے چھت پہ چلی گئی تھی کیونکہ بچے چھت پہ تھوڑا سا کھل کے کھیل لیتے ہیں انجوائے کر لیتے ہیں اور موسم بھی آج کل ماشیلہ اتنا مزے کا ہو جاتا ہے جس دن آج کل دوپیر میں اتنی تیز قسم کی دھوپ اور گرمی ہوتی ہے اور جس دن دن کو صحیح کڑاکے قسم کی دھوپ وغیرہ گرمی وغیرہ ہونا تو اس دن شام کو لازمی تفان وغیرہ آ جاتا ہے اور ہوا ٹھنڈی چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو تفان ساتھ آتا ہے یقین کرے اتنی گھر کی ستیہ ناس نکل جاتی ہے جس کی حد نہیں ہے پورے گھر میں مٹی مٹی ہر طرف ہو جاتی ہے اتنا زیادہ جتنی مرضی چاہے آپ کھڑکیاں دروازے بند کر لینا لیکن یہ تفان لازمی تباہی مچا دیتا ہے اور آج کل موسم بھی کچھ ایسا چل رہا ہے کہ دن کے ٹائم پہ اتنی زیادہ کوئی گرمی ہوتی ہے اور شام کے ٹائم پہ اکثر جانا تفان آ جاتا ہے تو اسلام آباد کا تو موسم آج کل ایسا ہی ہوا پڑا ہوئے تو آپ لوگوں کے شہر کا موسم کیسا ہے آپ لوگوں نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کی طرف جانا گرمی چال رہی ہے اور تفان وغیرہ آ رہا ہے یا نہیں اور یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ اتنے کوئی کالے بادل ایک دم سے بننا شروع ہو گئے تھے لیکن بارش جانا وہ بالکل بھی نہیں ہوئی تھی تو بس جی یہاں پہ کرتے ہیں اپنے ویلوگ کو اینڈ آپ سب سے چاہتی ہوں میں اجازت تو انشاءاللہ جی نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں اجازہ رکھئے گا تیل دین ٹیک کیئر اللہ حافظ